بی جے پی سرکار ہمارے ملک کے جو اساسے ہیں وہ بیجے جا رہے ہیں جو ہمارا ملک بنگلہ دیش پاکستان اور نیپال سے بھی پیچھے ہیں اس وقت گربت میں تو ایسے میں لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے لوگوں کا دیان ہٹانے کے لیے ان کو مسلمانوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اس میں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں اس میں تاج محل کی بات ہو رہی ہے دوسری تیسری باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ اس ملک کی دولت نور کے باہر چلے گئے چاہے وہ مالیا ہے چاہے موڈی ہے دوسرے کوئی موڈی ہیں تو بجائے وہ دولت وہاں سے واپس لے آتے ہیں یہ یہاں جو ہمارے مغلوں کے وقت میں اساسے بنے ہوئے ہیں مسجدیں بنی ہوئی ہیں کلے بنے ہوئے ہیں تاج محل بنا ہوئے ہیں ان کو بگاڑنا چاہتے ہیں ان کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں اپس میں جھگڑا کرانا چاہتے ہیں اگر ان میں دم ہے اگر ان میں دم ہے تو تاج محل جیسے جو اس قسم کے ہمارے پرانے لال کلے جیسے تو ان کو مندر بنا کی دکھا دیکھیں تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس ملک کے اندر آئیں گے کہ جو ہمارا ہے ہماری یہ ریاست ہے یہاں سیکلرزم ہندو مسلم سکھ عیسائی سینگڑوں سالوں سے کٹھے رہ رہے ہیں یہاں مسجد کے ساتھ گردوارہ بھی ہے زیارت بھی ہے مندر بھی ہے یہ ہماری ہماری یہ ہماری ہیریٹی ایج ہے ہماری پہچان ہے تو جو ال جی صاحب ہیں وہ کوئی محنت نہیں ہے وہ کوئی پوجاری نہیں ہے وہ ہماری کانسٹوشل ہیڈ ہے وہ جہاں پہنچ جائے پوجا کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ ان کو دھیان دینا چاہیے یہاں بجلی پانی سڑک ترقی پہ دھیان دینا چاہیے اور یہاں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بلکل جو کوئی چارجز ہی نہیں ایسی ان کو بند کر کے رکھا ہے جیدوں میں اور یہاں ہمارے ہیڈ آف دی سٹیٹ کانسٹوشن ہیڈ آف دی سٹیٹ خود قانون کی دجیاں اڑاتے ہیں ایسے جگہ پہ پوجا کرتے ہیں جو اس وقت کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے جہاں آپ پوجا نہیں کر سکتے ہیں جو ایس آئے کے پاس ہے جہاں پوجا نہیں کر سکتے ہیں تو جب ہمارے سٹیٹ کا ہیڈ ہی کانسٹوشن کی دجیاں اڑاتے ہیں تو باقی اسے آپ کیا ایکسپیک کر سکتے ہیں سنگاپور میں کشن فائلس پہ بیان لگائی گئی ہے مہم اکل آگئی ان کو تھانکیو مہم تھانکیو چاہاں آپ کو